سر میں تو میں تو آپ کے تھو آپ کے راہیں جب آپ سچی بات پوچھتے ہو تو سر ایسے جو لیڈر ہے جو اپنے آپ کو پنجاب کے لیڈر سنتے ہیں سر میرے کو شرم آتی ہے ان کو لیڈر کے لیڈر پتہ نہیں ان کو آتی نہیں آتی پر میرے کو شرم آتی ہے جانا اتنا چھوٹ بولتے ہیں جو لو اور کال جو چھوٹ بولا انہوں نے جاکھر صاحب نے سر بیجے پی کے وہ بورے کہ پردہان ہے جی جو انہوں نے جھوٹ بولا سر سر ہمارا شرم کے ساتھ صرف جو گیا کہ اتنا جھوٹ بھی بولتے ہیں اور جیسے وہ بور رہے تھے جیسے اس کی بوڈی لینگویج تھی جیسے ان کا موت کی پیجیشن تھی مو کی پیجیشن تھی تو شرح اہم لگ رہا تھا کہ بی جے پی ان سے جھوٹ بولا رہی ہے آج سی ایم صاحب نے کیا ہے کہ جا دو جاکھر صاحب ثابت کرے کہ سی ایم صاحب کی کوئی فوٹو تھی ان جلکیوں کے ساتھ سی ایم صاحب شیدہ عجب بھاگر سنگھ کے ساتھ کیسے اپنی تصویر لگا سکتے ہیں سی ایم صاحب صاحبہ کے ساتھ اپنی تصویر کیسے لگا سکتے ہیں سی ایم صاحب مردم سنگھ کے ساتھ کیسے لگا سکتے ہیں لالا لاجبتر آئے کے ساتھ کیسے لگوا سکتے ہیں سو میں جو کل جاکھر صاحب بولے نندہ تو کرتا ہے پر میرے کو یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم پنجاب کے لیڈر ہیں میں ان کو یہ بینتی کروں گا سر کبھی آپ کو اور آپ کے پنجاب آپ کے پروار کو میں نے خیال اندازن سٹھ سال ہو گئے ان کو اور ان کی فیملی کو ان کے پتہ جی کو سیاست کرتے ہوئے اور جی کانگرس کے بہت بڑے لیڈر ہیں پرام جاکھر جی بھی بہت بڑے ادنام تھا اور سنیل جاکھر جی بھی لوگ سبا کے ممبر رہے ہیں ایل او پی رہے ہیں کئی کو سرے ہیں تو میں ان کو ایک ہی چیز بولنا چاہتا ہوں بھئی پچھلے پنجاب سالوں میں میری بات یہ تیار نہ سننا پنجاب سالوں میں دلی کی سرکاروں نے کندر کی سرکاروں نے جتنے پنجاب کے ساتھ دھکے کیا پنجاب کا جتنا نقصان کیا چہہوں کو پانیاں کا مددہ ہو علاقیوں کا مددہ ہو پنجابی بہت کے لئے چنڈی گھر کا مددہ ہو ایسا تھا کہ وہ اپنیشن پیو سراد کا مددہ ہو دلی میں سکھوں کے قتل ام کا مددہ ہو چراسی کا ساہت جاکھر صاحب دکھا سکتے ہیں کہ کبھی ان کے باپ نے جا کبھی انہوں نے پنجاب کے حط میں کوئی سٹیٹمنٹ دیا اب تک پنجاب کے نال کھڑے جب بھی کھڑتے ہیں دلی کے ساتھ کھڑتے ہیں ابھی وہی کام کہا رہا ہے جاکھر ان کو پنجاب کی جلکیوں کو کوئی تلق واسطہ نہیں آئے ان کو شیدی آجم بھگر سنگھ گدار جگلو اور دوسروں کو کوئی تلق واسطہ نہیں ہے وہ کرے گی سی ایم نے صحیح باشا استعمال لگی کون صحیح باشا سی ایم کے لئے کیا 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 کچھ سے نہیں بولا کیا بولا گلت سی ایم صاحب نے بتائیے نو نو جا راب شہرے ہم جھوڑ بھو رہے ہیں سی ایم صاحب تو سچ بھو رہے تھے جو آدمی سچا ہوتا ہے جن کو دھکا لگتا ہے پنجاب کے لئے پنجاب دا پتہ آو سیداد بگوان سنگمان جی پنجاب نے پتہ دے آج انہوں نے چیلنج کہتا ہے جھکڑ ہے ان کے پاس کوئی ہے ایسی تصویر ہے تو دکھائیں کہ کہاں بگوان سنگمان جی کی تصویر لگی ہے دکھائیں کہاں نہیں تو چھوڑے رائی جی تھی آج تو سی ایم صاحب نے کہہ دیا میں چھوڑ دیتا ہوں ہے ان میں انہیں اتنا دھم ہے چھوڑے ساتھ یہی چھوڑنو تیار ہے سر کیوں پنجاب کے ساتھ جھوٹ بھو رہے ہو بی جی پی پنجاب کے کسانوں کی قاتل ایسا سڑے ست سو بندہ شہید ہو گیا تو جے جے لوگ بی جی پی کے ساتھ کڑے ہیں جے بولتے ہیں ہم کسان ہیں جی ہم جی ہیں جی وہ ہے سر کہاں کے کسان ہیں پنجاب کے پنجابی ہیں جی سر میں تو بات کر رہا ہوں تو میں کوئی شرم آ رہی ہے کہ جا کن کے لئے ہم بات کر رہے ہیں ان کا تو نام لینا میں ملکو لگتا ہے کہ جا اتنا جھوٹ بول سکتے ہیں شہید ہم جھوٹ بولتے ہیں پنجاب کی جلکیوں کو جے جے بول رہے تھے جاکڑ صاحب کہ پہلے نو بار نہیں دکھائی جی ست بار نہیں دکھائی جی اٹھ بار نہیں دکھائی تو آپ کیا کرتے تھے آپ کیا کرتے تھے کیا کرتے تھے کپٹر مندر سنگھ آپ کے چیم نسٹر تھے کیا کرتے تھے پرکار سنگ بادل آپ کی بی جے پی بادل کے ساتھ سرکار تھی ان کی آپ کیوں نہیں بولے تو آپ نے جے بھی گناہ کیا کہ جہے نو وار پہلے ہی سنٹر میں سرکار کس کی تھی جہاں کانگرس کیا جہاں بی جے پی گئے تو جب بی جے پی اور کانگرس نے پنجاب کو نہیں دکھایا تو سر آپ کیا کر رہے تھے آپ کو شرم آنی چاہیے آپ دیکھ کے چپ کر کے بیٹھ کے آپ آپ رائے نہیں تھی کر رہے ہیں پنجاب کے لوگوں کو بیکو بنا رہے ہیں سر وقت بندل گیا سر لوگوں کو پتہ ہے کہ بی جے پی کیسے جو ان کے خلاب پلٹیکلی پارٹیوں کی گورنمنٹ جنین سٹیٹ میں اس کو کیسے پریشان کھا دی آپ جات یہ تو بولتے نہیں ان کو کہ آڈی ایف کا پیسہ دو ساڑھے پانچ سیزار کلوٹ پیسہ ہے کیوں نہیں دیتے سر وہ کیڑ کڑ رہے ہیں میں نے پسو جو نہیں بولا تھا کہ وہ کیڑ کڑ رہے ہیں کہ کسانوں نے ہمارے خلاب ایجیٹیشن کی تھی تو پنجاب کا جو آڈی ایف کا پیسہ سارا گاؤں میں لگنا تھا جیتنی لنک روڈ ہے کسانوں کی اس میں لگنا تھا روک دیا سرکیں خلاب ہیں تو سنید جاکڑ جی کیوں نہیں بولتے جی کیوں نہیں بولتے لیا ہے پیسہ بنجاب بی جے پی کے پردان بنے نمے نمے جا کے کیوں نہیں بولتے کال ان کو لگا کال سمجھ لگی جاکڑ صاحب کو ان کو دلی سے لے کے آتھا ہے جائی بولنا ہے بی جے پی کیسے چوٹ پر لاتی ہے کل ان کو سمجھ لگی ہوگی کسان کتنا مہنگا پڑے گا سر جھوٹ بول کے جھوٹ بول کے سر جھوٹ بول کے بی اے پی کے نتہ بن سکتے ہو پنجاب کے نتہ نہیں بن سکتے پنجاب کے لوگ آپ کو اپنا نتہ نہیں مانے گے جو مسجد سر صدار بگوان سنگھ مان جی نے جو ائرپورٹ تھوٹی دلی ائرپورٹ پہ کیونکہ سب سے جارہ انہا رائی ہمارے بھائی بہن پنجاب کے ادھر ہی آتی ہے اس کے جو ارہیول علا ایڈیا ہے اس میں ایک پنجاب ہیلپ سنٹر جڑا کھو رہے ہیں جو اس مینے میں چلو ہو جائے گا یہ دیش کا پہلا ہے کسی گورنمنٹ نے اپنے جو پروازی بیٹے بعد ان کے لیے ایک ہیلپ سنٹر شروع کیا ہے کسی بھی آدمی کو جب ادھر آ جاتا ہے ائرپورٹ پہ ان کو کوئی پرولم آتی ہے ان کا سمان گم ہو جاتا ہے پاسپورٹ گم ہو جاتا ہے کچھ بھی گم ہو جاتا ہے رہنے کی بھی ہمارے پنجاب بابن میں کمرے ہوں گے ان کے لیے رہنے کے لیے گھاڑی سب کو دیں گے یہ سر پنجاب نہیں دیش کے تحصے میں پہلی وقت ہو رہا ہے کہ کوئی مان جو مکھ انتری اپنے لوگوں کے لیے جو پرواز کر گئے جو روٹی روجیلی بھارلے دیشوں میں بیٹے ہوئے ہیں کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو پنجاب کا انہ رہی ہے ان کی پنجاب کی آتھرکتہ میں پنجاب کے سبی اچار میں پنجاب کے کلچر میں پنجاب کی لینگوز میں ان کا بہت بڑا رول ہے